سموسا رائتہ میں آپ لوگوں کے لئے بنا رہی ہوں سموسا رائتہ بہت تیسٹی اور مزے کا بنتا ہے تو یہ کس طرح سے ریسپی سٹارٹ ہو گئی تو آئیے ہم سموسا رائتہ بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اور پوری ریسپی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں آج میں آپ لوگ کے لئے سموسا رائتہ لے کریں جو بہت تیسٹی اور مزے کا اور بہت سپیشل میں نے آپ لوگوں کے لئے بنایا ہے اس کو ٹرائی بھی ضرور کیجئے گا یہ ہمارا جو بچہ ہے وہ ٹرائی کرنے لگائیں سموسے جو ہیں وہ ہمارے فرائی ہو رہے ہیں تو ہم سموسوں کے ساتھ استعمال کریں گے اس میں کون کون سے چیزیں استعمال ہوں گی کون کون سے ہی سٹیپ بائی سٹیپ اس میں شامل ہوں گی چیزیں وہ ساری کے ساری ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آپ لوگ بھی بنا سموسا رائتہ اور یہ سموسا مالا جو رائتہ سموسا رائتہ ہم نے کون بر ضمیر کرتے ہیں آپ سب خیریہ سے ہوں گے اللہ 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 صاحب کو خوش رکھے آپ کے خانوں میں برکتہ فرمائے آج ہم لوگ سموسا رائتہ بنانے جا رہے ہیں اس میں جو چیزیں استعمال ہوں گی یہ ہم نے دو کلو دہی لیا ہے یہ ہم نے سبز چٹری بنائی ہے سبز دھنیاں سبز میٹری شامل کیا اور نمک شامل کیا یہ ہم نے بنائی تیار کی ہے یہ ہم نے اتنے سے چنے لیا ہے دو کلو میں یہ ا چنے استعمال ہوں گے وائٹ کلر کے آپ نے چنے لینے ہیں چنے لینے کے بعد آپ نے ان کو بوائل کر لینا ہے بوائل کرنے کے بعد آپ نے اس طرح سے ان کو ہاف ہاف کر لینا ہے اس طرح سے اس طرح سے ہم آپ کو بعد میں وہ دکھائیں گے اس اور آلو استعمال ہوں گے پیاز استعمال ہوں گے پیاز آپ نے اس طرح سے باریک باریک کار لینا ہے اور ٹماتر استعمال ہوگا ٹماتر بھی آپ نے باریک باریک کار لینا ہے اور اس میں سورک میرچ کا استعمال نہیں ہوگا اور یہ ہم نے کالی میرچ ہیں اور گرم مسائل مسالہ زیرہ لانگ الائچیو گرہ بھون کے پیس کے مسالہ تیار کر کے رکھا ہوا ہے اس کی ریسپی میں نے اپلوڈ کی ہویا میرے چینل کو ریسرچ کیجئے آپ کو انشاءاللہ مل جائے گی ساب سے پہلے ہم جو رائت دہی ہے اس کو ہم دیٹ کر لیں گے اچھے سے یہ گھٹلیاں بغیرہ ہیں وہ ختم کر لیں گے اس کو ہم پہلے اس طرح سے دیٹ کر لیتے ہیں اس طرح سے آپ نے کٹائی کر کے ہاف کر لینے ہیں یہ دیکھیں کہ اس اس طرح سے ہم اس کو ہاف کرتے جا رہے ہیں آپ نے چنے استعمال کرنے ہیں کٹائی کرنی ہو تو آپ یہ سمجھ لیں کہ چنے کی دال وغیرہ جو استعمال کرنے نہیں وہ آپ نے استعمال نہیں کرنی صرف چنے استعمال کرنے ہیں وائٹ کلر کے اور اس طرح سے آپ ان کو اس طرح سے ہاف کرتے جائیں ہاں ہم اس میں جو ہم اس پیشل چٹنی تیار کی وہ اس میں شامل کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح سے دے جو ہم اس طرح سے ہاف کریں گے یہ جو ہم نے سب چٹنی بنائی ہے اس میں سب دھنیاں استعمال کیا مرچ ہم نے زیادہ استعمال نہیں کی صرف چار پانچ یہ اتنی چٹنیاں اس میں صرف تین چار مرچیں ہم چھوٹ چھوٹی شامل کی ہیں صرف دھنیاں ہی ہیں اور نمک ہیں اور یہ جو ہم نے کالی مرچ بغیرہ گرم مسالہ لانگ الائچی بغیرہ پیس کے رکھا وہ اس میں شامل کر دیا یہ ہم نے اچھے سے فینٹ لیا ہے اب ہم اس میں چنے شامل کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دو دو پیسز ہم نے کالی ہے تو وہ اس میں شامل کر دیں گے اب ہم اس میں آلو شامل کریں گے آلو دیکھیں ہم نے اسے باریک باریک کاٹے ہیں رائطے میں جو بھی آپ آلو بغیرہ چنے استعمال کرتے ہیں تو وہ وائل کر کے استعمال کرنے چاہیے کافی لوگوں جو ہے مسالے والے بنا لیتے ہیں آلو تو پھر وہ استعمال کرتے ہیں اس طرح سے ہم شامل کرتے جائیں گے تھوڑا سا ہم اس میں نمک شامل کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھئے یہ جو رائطہ ہے سموسوں کے ساتھ بہت ہی اچھا اور مزے کا لگتا ہے آپ لوگ بھی ٹرائی کیجئے گا سموسوں کے ساتھ اگر آپ اس کو کھائیں تو سموسوں کے اوپر ڈال کے پلیٹ بنائیں تو بہت ہی مزے کا لگتا ہے یہ سموسہ رائطہ جو ہے بہت ہی ٹیسٹی اور مزے کا سپیشلس آپ لوگوں کے لیے میں لے کے آئی ہوں آپ ایک دفعہ ٹرائی ضرور کیجئے گا اب ہم استگارنش کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہم نے دو کلو جو تھا وہ رائطہ دہی لیا اور کلو کے کلیٹ مارا سمان ہو گیا اس میں جہاں ہم نے استعمال کیا اس میں آپ نے سرک میریچ کا جو استعمال اب بلکل نہیں کرنا غلطی سے بھی نہیں کرنا اگر ہو سکے تو آپ ریڈ میریچ تین چار شامل کر لیے صرف ٹیسٹ کے لیے صرف ٹیسٹ کے لیے صرف ٹیسٹ کے لیے سموسہ رائطہ بنائیے گا ان شاء اللہ آپ کو بہت پساند آئے گا ایک دفعہ ٹرائی ضرور کیجئے گا بہت مزیکہ اس کو آپ سموسوں کے ساتھ استعمال کریں سموسہ رائتہ جو ہے بہت ہی مزے کا ہے سموسوں کی پلیٹ بنائیں اس کے اوپر یہ مسالہ ڈالیں دوسرا والا سادہ مسالہ نہ ڈالیں تو بہت ہی مزے کا لگتا ہے سموسے پلیٹ کو چاند لگ جاتے ہیں کھانے والا دوبارہ مانگتا ہے اور انگلین چاٹے بغیر نہیں رہتا ہے ایک تفاٹ رائی ضرور کیجئے گا امید کرتی ہیں آپ کو یہ میرے پسند آئی ہوگی دباہ میں یاد رکھیں شکریہ خدا حافظ